موسیقی موٹروے پر حد نگاہ صفر سے 30 میٹر ریکارڈ M2 لاہور سے کوٹ مومن فیصل آباد اور گوجرا تک شدید دھن کی وجہ سے بند پاوی شہرہ پر تھوکر مانگا بندی پھول نگر جمبر اور پتوکی کے علاقوں میں دھن چاہ گئی موٹروے پولیس کی گاڑی اوپر فارگ لائٹس استعمال کرنے کی حدایت چیف جسٹس آف پاکستان آج سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں اہم مقدمات کی سماعت کریں گے میگا مینی لانڈرنگ کیس میں آصف علی زرداری آج سپریم کورٹ ریجسٹری لاہور میں پیش ہوں گے چیف جسٹس پاکستان ساکب نصار کی سربراہی میں ہاسپٹلز کی حالت ازار ریلوے کرپشن اور دیگر اہم مقدمات بھی زیرے سماعت ہوں گے الازیزیا اور فلیکشپ ریفرنس کے فیصلے کی گھڑی آن پہنچی احتصاب عدالت دونوں ریفرنس کا آج فیصلہ سنائے گی نون لی کے احتجاج کے لیے حکمت عملی تیار لاہور کے ارکانے قومی اسمبلی کو آٹھ صبح نو بجے عدالت پہنچنے کی حدایت فیصلہ خلاف آنے کی صورت میں ایم این ایز کی احتجاج کی ذمہ داریاں سوم دی گئی ایک لینڈ مارک کیس کا فیصلہ ہے سب کی نظریں احتصاب عدالت پر ہیں شریف برادران زرداری اور ساد رفیق سب معصوم ہیں تو پندرہ سال پاکستان کو لوٹا کس نے مارڈل ٹاؤن کے اس منطقی انجام تک نہ پہنچا تو انصاف کے نظام کی ناکامی ہوگی وفاقی وزیر اطلاعات فواد شہدی کی گارن ٹاؤن میں پریس کانفرنس کہتے ہیں نواز شریف اور آصف زرداری کی سیاست اب ختم ہو چکی بے آئی سے کہتے ہیں کہ دونوں مل کر تحریک چلائیں گے ان کی تحریک کا نام تھگز آف پاکستان ہے نظام ہے بھائی کے اکاؤنٹس چھوٹا بھائی باپ کے اکاؤنٹس بیٹا چیک کرے گا نواز شریف نے عربوں کی جائدات کیسے بنائی پیسے کہاں سے آئے منی ٹریل پیش نہیں کر سکے سزا ضرور ہونی چاہیے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صبائی وزیر میاں محمود رشید کے ساتھ یوسی چراسی کے چیئرمن چوہدری مدرسر کمبو کے گھر آمد شادی کی مبارک بات گروانگر ٹوٹ پر یوسی دو سو ایک میں دفتر کا افتتا بھی کر دیا میٹ ٹرم الیکشن کا امکان مستدد نئی ملحق کا کہنا ہے کہ زرداری اور نواز شریف کے مقدمات پر اہم فیصلے آنے والے ہیں دونوں نے ملک کو بدردی سے لوٹا نواز شریف اور زرداری کی جائدادوں کو ضبط ہونا چاہیے دس ازار ڈیویلپرز پچاس لاکھ گھر بنائیں گے وزیر آزم کے معاون خصوصی کی گفتگو نئی ملحق اور فواد چوہدری کی اجاز چوہدری کی رہج کا آمد والد کے انتقال پر تاثیر موجود حالات میں حرام اور کرپشن کے دروازے کھلے ہیں ہمارے نظام نے تعلیم میں بھی تقسیم پیدا کر دی غریب کے بچوں کو ایوادوں میں پہنچائے بغیر پاکستان کی ترخت بھی ممکن نہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تقریب سے خطاب بولے ہم پاکستان میں ایسی حکومت بنانا چاہتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے صدار الحق نے اسلامی جمعیت طلبہ کے بہتر میں یوم تاسیس کی تقریب میں بھی شرکت دی نواز شریف کے خلاف ممکنہ فیصلے پر مریم نواز کا پانچ ماہ بعد ٹوئیٹ مریم نواز نے کل سم نواز اور نواز شریف کی تصاویر اپلوڈ کی والد کے لیے نیک خواہشات کا اصحاب نیا جاوید کی جیل میں حلاقت کا معاملہ ناکمہ داخلہ کے جانب سے انکوائری ریپورڈ وزیراعلا کو محصول جیل کے ڈاکٹر کی غفلت کے باعث میا جاوید کی موت ہوئی پروفیسر میا جاوید کو جیل میں بروقت ٹبی سہولیات پر آم نیکے کی گئی ریپورٹ میں انکشار چنگی امرسدو کے علاقے میں کپے کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی آتش زدگی سے لاکھ اور پیمالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا آگ شاٹ سٹکٹ کے باعث لگی ریسکیو کی چھے گاڑیوں نے آگ پر پپ پایا آئسکریم کے شاکین افراد خبردار ہوشیار آئسکریم فروزن ڈیزرٹس کی نمونہ مہم کے نتائج آنے پر کارروائیاں شروع پنجاب فود آتھارٹی نے فیل شدہ آئسکریم برانٹس کو مارکٹ سے ہٹوانا شروع کر دیا اقبال ٹاؤن کے علاقے میں 29 سالہ عمیر کی پورے سرار حلا کر جامحہ کمہر کے والد نے الزام لگایا کہ دوستوں نے زہریلی چیز کھلا کر قتل کیا پولیس نے قتل کے شبے میں عمیر کے دوستوں سلمان نظیر محصب کے خلاف مقدمہ درج کے لیے پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکر ٹھیکر کے لاش مردخانے ملتقل کر دی شہر میں امنامان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے سیولائنز ڈیویشن پولیس سی ٹی ڈی کی ٹیموں کا شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن آپریشن گرجہ گھروں کے گردو نواح میں کیا گیا بائیومیٹرک سسٹم سے شہریوں کے شناختی قوائف کی جانچ پرتال بھی کی گئی سواروزہ پلان میں مسائل کی نشاندہی کی اور ان کے حل کے لیے پولیسیز بنائیں وزارت تجارت ملکی تاریخ میں پہلی بار نوکریاں دینے جا رہی ہے موٹر ویس پر تجارتی مراکس بھی بنائیں گے سبائی وزیر میاسلم اقوال کی گفتگو اقوال ٹاؤن جہاں سے بلاک اور پکی تھکی میں کرسپس کی تقریب میں کیک بھی کاتا کرسپس تہوار مسیح برادری کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہر کوئی کرسپس ٹری سجانے اور سانتا کلاوز جیسا روپ بنانے میں مگر پھول کرسپس ٹکرز مومبتیاں گھنٹیاں اور دیگر سجاوٹی سامان خریدنے کے لیے مسیح برادری کی بڑی تعداد گنپت روڈ پہنچ گئی مسیح برادری کے تہوار کرسپس کی تیاریاں اروج پر بلدیا عثمہ نے پانچ کرسپس بازار لگا دیئے دس کلو آٹے کا تھیلہ دو سو پچاس روپے میں فروغ یوہند آباد ریل ویسٹریشن جلو موڑ بہار کلونی اور چائنہ سکیم میں کرسپس بازار قائم کمیشنر ڈاکٹر مشتبہ پراچہ اور ڈپڈی کمیشنر سالے سعید کی کرسپس بازار آمد کرسپس کا کیک کٹا کرسپس پر پی ایچ اے کا بڑا فیصلہ پاکس میں کرسپس ٹری بنانے کا فیصلہ سی ٹیو کا مسیح اہل کاروں کے لیے تین روز کی چھٹیوں اور پانچ پانچ ہزار روپے ایدی کا بھی احلام پاکستان میں اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں ہماری خوشیہ اور غم مشترکہ ہے مٹی بھر اشرافیہ کرپشن میں چکڑے ہوئے ہیں رہنما جماعت اسلامی لاقت بلوچ مسلم ٹاؤن میں مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے کرسپس تقریب بھی سجائی گفٹ اور راشن تقسیم بچوں میں ایدی تقسیم کی کھینچہ تانی زور آزمائی یہ ہے نیا کھیل ماس ریسلنگ دوسرے قومی نیشنل ماس ریسلنگ چیمپنشپ کا رنگہ رنگ نقاب پاکستان بھر سے مردو خواتین کھلاریوں نے زور آزمائی کا مظاہرہ کیا ترغزستان کے صفیر اور رجسٹرار پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر خالد نے خصوصی شرکت کی ناورجم خانہ میں آٹھ روزہ لانٹ ٹینس میلہ سج گیا چوتھا حسن تارک رہیم ماسٹرز کپ ٹینس چیمپنشپ میں آسام الحق اور اکیل خان نے حریف کھلاریوں کو آؤٹ کلاس کر کے اپنے میچ جیتی ہے اور فن مزا کے بیتاج بادشاہ مہین اختر آج یوم پیدائش ہے فن کی دنیا میں مزا سے لے کر پیروڈی تک سٹیٹ سے ٹیلیویشن تک مہین ایک درخشان ستارے کی حیثیت رکھتے ہیں مہین اختر چوبیس دسمبر انیس سو پچاس کو کراچی میں پیدا ہوئے مہین اختر اپنے فنی صلاحیتوں کی بدالت آج بھی مرداہوں کے دلوں میں زندہ ہے